اسکری کمانڈر برحانوانی کی ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کاروبار زندگی کئی ماہ تک مفلوج رہا دوسری شہریوں کی معنیت ایکنومکس میں ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی نادیا مشتاک میر بھی گھر کی چار دیواری کے اندر تک محدود ہو گئی انہوں نے وقت گزارنے کے لیے باورچی خانے کی دیواروں پر لگی ٹائلوں پر خطوط کشی شروع کر دی یہی چیز ان کے اندر کے خطات کو باہر لانے کا سبب بن گئی ان دنوں ایک حساب سے ہم گھر پہ کچھ کرتے نہیں تھے چوبیس گھنٹے صرف ہوتے تھے ہم گھر پہ ہی تھے ہینڈرڈ ڈیز آلموس تھا تو ان دنوں مجھے لگا کہ مکیونہ جو یہ اب رہ گئی ہیں ان چیزوں کا کچھ میں کیوٹلائز کروں کہیں پہ تو میں نے یہ چیزیں اٹھائی ان پر ڈرو کرنے لگے نہ کہیں سے واقعیدہ ٹریننگ نہ تعلیم اس کے باوجود تھوڑے ہی عرصے میں نادی امیر کے کام کو سرہا جانے لگا آج ان کی خطاتی کے نفیس نمونوں کو نہ صرف مقامی سطح پر ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے بلکہ ان کے کام کو باہر کے ممالک میں بھی سرہا جا رہا ہے انہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ یورپ اور بارت سے بھی آن لائن آرڈرز ملنے لگے ہیں ایک نوستیلجک ایک جو ٹرینڈ چلی ہے اس میں یہاں پہ جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس رہے ہیں خصوصاً کیلیگریفی اسلامی کیلیگریفی اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں ہم کافی اچھی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نادی امیر بھی شامل ہے اس کا کام اچھا ہے اس کا انتھیوزیازم اچھا ہے شیئیز ویری پیشنیٹ اور شیئی ویری فونڈ آف دس آرڈ نادیہ کہتی ہیں کہ ان کا رجحان فیشن ڈیزائننگ کی جانب تو تھا لیکن خطاتی کی جانب وہ کچھ حادثاتی طور پر اور کچھ جاننے والوں کی حوصلہ اوزائی سے ہی آئیں میں نے کبھی آرٹ کیا نہیں تھا ایک حساب سے میں صرف ڈیزائننگ کرتی تھی یہ چیز کے بعد جب میں نے یہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد جب میں ڈیمانڈز زیادہ آنے لگی لوگوں کو میرا کام کافی اچھا لگنے لگا جتنے جتنے آرڈز آنے لگے اس سے مجھے لگا کہ نہیں یہ کام اب واپس آرہا ہے یہاں پہ نادی امیر اب وہ بھی کرنا چاہتی ہیں جو ان کے بقول پہلے کسی نے نہیں کیا ہے یہ کام سے مجھے ایک سکون سا ملتا ہے کیونکہ یہ کام کرنے میں ایک مزہ بھی ہے زبیرہ ڈار کے ساتھ یوسو جمیل وائس آف امریکہ سری نگر